رانا صنع اللہ صاحب مشیر وزیر آزم برائے سیاسی امور ہمارے صاحب موجود ہے رانا صاحب تھانکیو ویری مچ انڈیڈ فور جوئننگ آس ابھی تک پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہائی لیول پہ رابطہ ہو گیا ہے بات چیت ہو رہی ہے کچھ کنفرم کریں گے بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ایسی کوشش کی کامیابی کے لیے شرط اولین یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس وقت تک جب تک کہ وہ کسی انجام تک نہ پہنچے اسے سیگہ اراز میں رکھا جائے اگر آپ اس کو پہلے ہی پبلک کر دیں گے تو پھر اس سے کیا ریزلٹ آئے گا تو اس لیے معاملہ یہ ہے کہ اس کی ڈیٹیلز میں اس طرح سے تو نہیں جایا جا سکتا لیکن معاملہ یہ ہے کہ آخر جب ایک اس قسم کا کوئی ایشو سامنے آتا ہے تو ڈیفرنٹ لیولز کے اوپر جو وہ رابطے ہوتے ہیں اب کیا اسلام آباد کی جو ایڈمیسٹیشن ہے وہ رابطہ نہیں کرے گی جن لوگوں نے بھی پروٹسٹ کرنے کی بات کی ہے کہ بھئی آپ نے پروٹسٹ کہاں پہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے اگر آپ یہاں پہ دھنہ دینے کے لیے آ رہے ہیں تو ریڈ زون میں تو اجاز نہیں ہے آئیے ہم آپ کو کوئی اور جگہ دے دیتے ہیں وہاں پہ آپ جو ہے وہ دھنہ دے لیں اپنا احتجاب جو ہے وہ کر لیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس قسم کے رابطے ہمیشہ جو آہ یعنی پروٹسٹ کرنے والا فریق یا اپوزیشن ہوتی ہے جی اس کے لوکل ایڈمیسٹیشن سے رابطے ہوتے ہیں اور یہ روٹین کی بات ہے باقی آپ نے جو آئی لیول کی ہے کہ ایک ہائی لیول کے اوپر تو آج جب اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے تو وہاں پہ سبھی لوگ وہ موجود تھے چیف منسٹر کیپی کے بھی موجود تھے باقی لوگ بھی موجود تھے اب اس بارے میں کوئی آہ ہینڈ اوٹ یا کوئی آہ خبر جائی تو نہیں ہوئی مگر رانہ صاحب لیکن یقیناً وہاں پہ حکومت کی کسی کو آپ کی طرف سے کسی کو ٹاسٹ نہیں دیا گیا کہ پی ٹی آئی کو انگیج کرے آہ کوئی کمیٹی یا اشخاص کا تائن نہیں کیا گیا تو شو کہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں صرف بیان آ رہے ہیں کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں مران خان نے علی منگنڈا پور خمزاکرات کی اجازت تو دیئے لیکن وہ بھی آپ لوگوں سے نہیں وہ اسٹابلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں جہاں تک کسی کمیٹی کے بننے یا کمیٹی کے اناؤنس ہونے کی بات ہے تو میری اپنی یہ اسیسمنٹ ہے کہ شاید اس قسم کی کمیٹی اگر بنے بھی تو اناؤنس نہ ہو جب تک کہ وہ کسی نتیجے میں نہ پہنچے ہیں ٹھیک ہے رانہ صاحب مگر کیا یہ بھی اخص کر لیا جائے کہ آپ کو اس لیے بھی شاید جلدی نہیں کیونکہ آپ کو نا اجازت دی گئی ہے افیشل ادارے کی طرف سے بھی کہ آپ انگیج کریں تو اس لیے آپ بھی صرف لے تو لال سے ہی کام لے رہے ہیں دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جہاں جس بیان میں یا جس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ نو مئی کے واقعات کے اوپر جو ہے وہ صدق دل سے محفی مانگیں اور آپ جو ہے وہ ہمارے آپ کے ساتھ ہمارے پاس کوئی منڈیٹ نہیں ہے کہ ہم پلیٹیکل ڈائلہ کریں اسی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ آپ پلیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپ اس میں ڈائلہ کریں تو اس سے یہ بڑی واضح بات ہے کہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پلیٹیکل پارٹیز کے آپس میں گفتگو کرنے پلیٹیکل ڈائلہ کرنے کے حق میں ہے نہ کہ وہ ان سے کوئی اجازت لینے والی بات ہے یا وہ کوئی اس کی مخالبت میں ہے مگر رانہ صاحب اب اب یہ صورتحال ہے کہ خان صاحب جمعرات تک کا ٹائم دے رہے ہیں مطالبات مان لیے جائیں تو پھر چوبیس نومبر کو اتجاز جشن میں تبدیل کر دیا جائے گا کوئی معاملات تیہ ہونے کے امکانات ہیں دیکھیں اس اس سنس میں کبھی بات نہیں ہوتی اور اس سنس میں باتیں آگے نہیں بڑھتی چوبیس تاریخ کو کوئی نہ کوئی جشن بنانے والی بات ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ آہ ادروائز کوئی جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے جب بھی بات ہونی ہے تو بات تو ایکول فوٹنگ پہ اور آہ ایک پولیٹیکل ڈائلاغ جو ہے وہ تو ایک دوسرے کو تسلیم کرنے ایک دوسرے کو سپیس دینے اور ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنے کا نام ہے اس میں کسی کے لیے جشن بنانے کی گنجائش نہیں ہوگا مگر وہ منتظر ہیں کہ کوئی تجویز ایشی پیش کی جائیں تو ہم بات کریں تو وہ تو نہیں ہو رہی تو کیا سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جا سکتا ہے ایک چیز تھی جو بات ہو رہی تھی وارہ صاحب کے ساتھ بھی اور دیگر نہیں دیکھیں بات تو خیر جس طرح سے میں نے پرائیم نیسٹر کی بات کی ہے کہ انہوں نے بات تو انہوں نے کہا ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاغ جو ہے وہ تو ہر چیز پہ ہو سکتا ہے لیکن 26 تنمیم کا ریورسل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے تھوڑی ہو سکتا ہے اگر ہونا ہے میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کا ریورسل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا پارلیمنٹ can do تو وہ تو پارلیمنٹ کے تھوڑی ہو سکتا ہے نا وہاں جہاں تک بات کسی کی بیل کی ہے تو بیل کو اس طرح سے تو نہیں ہو سکتی کہ ایک پولیٹیکل ڈائلاغ ہو اور اس کے نتیجے میں آرڈر ہو جائے کہ جی پلان پلان جو ہے ان کو رہا کر دیا جائے وہ تھرو کوٹس ہونا ہے جو ایک مسلمہ لیگل پروسس ہے اس نے تو کیری آن ہونا ہی ہونا ہے سر مسلمہ پروسس سے تو ہٹ کے بھی یہاں ہم نے بہت کچھ ہوتے دیکھا ہے چند کنسیشنز جو ہیں وہ رید ان کی بنتی دیکھی ہے ناحق جیل نظریاتی کارکنوں کے حوالے سے جب بات کر رہی ہے پی ٹی آئے تو پھر وہ بہت سی مسالیں دوسری سائٹ پی ہیں جنہیں پریس کانفرنسیں کی اور وہ پھر رہا ہو گئے آہم شہری رہ مراد راس ہیں اندلی پباسی کا وہ ذکر کرتے ہیں ڈائریک کانٹراسٹو ڈاکٹر یاسمین راشد نہیں تو یہ اس میں تو کوئی اتراز والی یا کوئی چمبے والی بات نہیں ہے بڑی سیدھی بات ہے یہ بات تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آٹھ بہی کو جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے واضح کہا کہ آپ صدق دل سے معافی مانگیں ندامت کا اظہار کریں مضمت کریں ان واقعات کی تو وہ معاف کرنے کو تیار ہیں تو جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے خلاف جو ہے وہ اگر یعنی سٹیٹ نے اپنا موقف جو ہے اس میں لچک دکھائی ہے تو وہ ان کی سٹیٹڈ پولیسی ہے اور جو لوگ ایک جرم بھی کریں اس کے اوپر بزد ہوں بلکہ بزد ہونے کے بعد ایسا کریں کہ جس کے ایک کے گھر کو آگ لگ جائے آپ کے گھر کو یا میرے گھر کو آگ لگ جائے اور بعد میں کہا جائے کہ یہ آگ آپ نے خود لگائی ہے یہ سارا کام جو ہے یہ آپ نے خود ہی کر لیا ہے تو اس قسم کی ڈٹائی کے اوپر تو پھر سختی ہوگی تو قطع کلامی معاف رانہ صاحب تو پھر مسلمہ آئینی پروسس تو نہیں ہے نا روئیوں کی بات ہے تو اگر اگر بات چیت سے مسئلہ اب حل نہیں ہوتا جو ابھی نہیں ہوتا دکھائی دے رہا تو کیا تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو گرفتار کریں گے اسلامباد آنے نہیں دیا جائے گا کریک ڈاؤن ہوگا سخت گورنمنٹ کی سٹرٹیجی کیا ہے سر دیکھیں جی ان کی اسیسمنٹ جو بھی ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بڑی عزت پر دست تیاری ہے لیکن آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے ہماری اسیسمنٹ کے مطابق یہ بڑا فلاپ شو ہوگا اچھا اور اس دن یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ثابت ہوگا ماں سوائے وہی لوگ جو کوئی سات آٹھ یا دس ہزار علی امین گنڈا پور صاحب اپنے ساتھ پہلے بھی لے کے آئے تھے اور ان کے ساتھ اس وقت پانچ اکتوبر کو نرمی کا رویہ بنایا گیا اور ان کے ساتھ معاملہ فہمی کی گئی انہیں ڈی چوک تک آنے دیا گیا کسی خاص کمیٹمنٹ کے اوپر جس کو انہوں نے بعد میں نبایا بھی تو اس سے زیادہ ان کی نہ تیاری ہے نہ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی کوئی موٹیویشن ہے یہ ہم بھی ہر روز دیکھ رہے ہیں چیزوں کو اسیس کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑا فلاف شو ہوگا اور پی ٹی آئی کو بڑا جھٹکہ لگے گا اس سے اچھا اگر وہ ڈائلوگ کے ذریعے اس معاملے کو آگے بڑھا دیتے ہیں تو یہ ان کے فائدے میں ہے اور جہاں تک پولیٹیکل ڈائلوگ کا تعلق ہے وہ جس طرح سے میں نے کہا کہ کیونکہ وزیراعظم صاحب نے خود یہ بات آفر کی ہوئی ہے تو اس لیے ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ڈائلوگ نہیں ہونے چاہیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمام ایشوز کے اوپر سیاست میں جو ہے وہ ڈائلوگ سے ہی بات جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے سو پی ٹی آئی کو جھٹکہ لگے گا ڈائلوگ ان کے حق میں ہیں لیکن پچھلی دفعہ کی خاص کمیٹمنٹ پوری کی گھنڈا پور صاحب نے اس دفعہ کوئی خاص کمیٹمنٹ کی تیاری ہے کیونکہ ایک طریقہ تو یہ ہے نارانہ صاحب کہ آپ ایک انہوں کے کونہ مختص کر دیں کوئی جگہ دے دیں ابھی ان سے ہماری بات ہوئی وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی ایسی بات ہم سے نہیں کی بگرنا دارالحکومت میں آپ انہوں نے آنے دیں گے یا نہیں جی دارالحکومت میں اگر انہوں نے لوکل ایڈمیسیشن کے ساتھ بیٹھ کے اس بات کی واضح یقین دہانی کروائی کہ ہم اس جگہ پہ جو کہ مختص کرے لوکل ایڈمیسیشن ان کے احتجاج کے لیے یا دھرنے کے لیے کہ یہ وہاں پہ بیٹھیں گے اور اس سے آگے نہیں بڑھیں گے اس بات کو بھی انشور کریں تو میرا خیال ہے کہ ایڈمیسیشن جو ہے وہ ایسے کسی بات پہ اوپر متفق ہو سکتی ہے ورنہ ادروائز انہیں کسی قیمت پہ کیپٹل کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا جائے اور کے پی کے سے ہی جو لوگ آئیں گے سو آئیں گے پنجاب میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تو ایک ہلکے سے کہہ رہے ہیں کہ بیس ہزار لوگ کے لے کے آئیں گے کسی ہلکے سے دو سو آدمیوں کو لانے کی نہ تیاری ہے نہ وہاں پہ کوئی ورکنگ ہے نہ وہاں پہ جو ہے وہ اس قسم کا محاول ہے کہ ایک ہلکے سے دو سو فی ہلک دو سو آدمی فی ہلکہ بھی ہوا